موسیقی جمعہ کی دوپہر شہر حیدرباد سمیت مختلف علاقوں میں اوسطہ موسرہ دھار بارش ہوئی ہے محکم موسمیات نے آج شہر میں ویشتر مخامت پر بارش کا امکان جتایا تھا آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ روز یعنی جمعیرات کی شام چار بجے تک پٹنچیروں میں سب سے زیادہ ستائیس اشاریہ پانچ میلی میٹر بارش ہوئی تھی جبکہ کچھ علاقوں جیسے شریلنگم پلی کوکٹ پلی اور خودبولاپور میں ہلکی تا اوسط بارش ہوئی آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سا دنوں میں حیدرباد میں ایک سو بیس اشاریہ ایک میلی میٹر بارش ہوئی ہے تلنگانہ سٹیٹ ڈبلپمنٹ پلاننگ سوسائٹی نے اگلے تین دنوں تک شہر کے کچھ مخامات پر اوسط باری بارش کا امکان جتایا ہے آئی ایم ڈی نے تلنگانہ کے کئی اصلہ کے لیے 29 جولائے سے آنے والے تین دنوں تک بارش کے پیش نظر یلو الٹ جاری کیا ہے ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی اور وزیر تلسانی سینواز یادو نے موسیر آنباق کے سہلاب متاثرہ علاقوں کا آج دورہ کیا اور وہاں ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا سہلاب متاثرہ علاقوں میں جاری ریڈنویشن کے کاموں کا بھی دونوں عزرہ نے معینہ کیا اور تفصیلات حاصل کی تلسانی سینواز یادو نے بتایا ہے کہ موسیر آنباق پل کی تعمیر کے لیے 52 کروڑ روپیے اور چادر گھاٹ پل کی تعمیر کے لیے 42 کروڑ روپیے مختص کیے گئے ہیں منسٹر تلسانی سینواز یادو نے اندرون دس دین موسیر آنباق پل اور چادر گھاٹ پل کا کام شروع کرنے کا اعلان کیا شہر میں بارش اور سہلاب کے پیش نظر حکومت کی جانب سے کیے گئے رہتی اخدامات کا تلسانی سینواز یادو نے ذکر کیا اور کہا کہ حکومت کی جانب سے بروقت کیے گئے اخدامات کے سبب سہلاب کے دوران کوئی جان نفصان نہیں ہوا ہے تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی کے حجاج اکرام کے پہلے خافلے کی شمشباد ائرپورٹ پر آمد ہوئی ہے وزیر داخلہ محمد محمود علی اور حج کمیٹی صدر نشین محمد سلیم نے حجاج کا استقبال کیا وزیر داخلہ محمد محمود علی حج کمیٹی صدر نشین محمد سلیم سمیت چیرمن مالیتی اخلیتی کارپوریشن محمد امتیاز عساق ایکزیکٹیو آفیسر تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی بی شفی اللہ نے حجاج سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مبارک بات پیش کی حجاج نے اس موقع پر حج کمیٹی صدر نشین محمد سلیم سے اظہار تشکر کرتے ہوئے بتایا کہ حج کمیٹی صدر نشین دوران سفر ان کی خیر خیریت دریافت کیا کرتے اور ضروری ہدایتیں بھی دیا کرتے تھے حجاج اکرام کا پہلا خافلہ کل شام شمشباد انٹرناشنل ائرپورٹ پہنچا آپ کو بتا دیں کہ تین سو باہتہ حجاج پر مشتمل پہلا خافلہ جمعیرات کی صبح ہیدرباد مہوشنے والا تھا تاہاں حجاج کے اس پہلے خافلے کی آمد بارہ گھنٹوں کی تاخیر سے ہوئی ہے ملکاش گری کانگریس رکنے پارلیمان ریونتھ رڈی نے پالا مورو اور رنگا رڈی لیفٹ ایریگیشن پروجیکٹ میں ہونے والے حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے ٹی پی سی سی صدر ریونتھ رڈی نے اس واقعے میں مزدوروں کی ہلاکت پر غم کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کے ذمہ داران کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے ریونتھ رڈی نے ریاستی حکومت سے مرنے والوں کے اہل خانہ کی مدد کرنے کی مانگ کی ہے کانگریس خائد کا کہنا ہے کہ تعمیراتی کاموں کے دوران حفاظتی اقدامات پر عمل آواری نہیں ہو رہی ہے اور محکومیں آپاشی کے اہلکار بھی حفاظتی اقدامات کو نظر انداز کر رہے ہیں کانگریس خائد نے الزام لگایا ہے کہ کانٹیکٹر ایڈنسی اور حکام کی لا فرواہی کے بعد پانچ مزدوروں کی جان چلی گئی تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی کے حجاج اکرام کا دوسرا خافلہ آج صبح شہر حدرباد پہنچا شمشباد انٹرناشنل ائرپورٹ پر حج کمیٹی صدر نشین محمد سلیم اور حج کمیٹی ممبران نے حاجیوں کے دوسرے خافلے کا استقبال کیا آپ کو بتا دیں کہ کل شام حجاج اکرام کے پہلے خافلے کی آمد ہوئی ہے اور آج صبح دوسرا خافلہ پہنچا ہے جس میں 357 حجاج شامل ہیں حج کمیٹی صدر نشین اور ممبران نے حجاج کا استقبال کرتے ہوئے انہیں فریضہ حج کی ادائیگی پر مبارک بات پیش کی جبکہ حجاج نے ان کے سفر مقدس کے دوران انہیں سہولیات موہیا کروانے اور ان کی نمائندگی کرنے پر حج کمیٹی سمیت حکومت تلنگانہ کا شکریہ ادا کیا رکنے اسمبلی یا خود پورا سید احمد پاشا خادری نے رین وزار ڈیویزن کے مختلف علاقوں کا آج دورہ کیا بارش کے پانے سے متاثرہ علاقوں میں جاری راہتی اور مرمتی کاموں کا انہوں نے تفصیلی طور پر جائزہ لیا اور حکام سے تفصیلات حاصل کی انہوں نے عوام کو جلد از جلد راحت پہنچانے کے اقدامات کرنے اور ان کاموں کو جنگی خطوط پر مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں ایم آئی ایم رکنے اسمبلی کے ہمراہ مخامی کورپوریٹرز مختلف محکموں کے عہددار بھی موجود تھے ایم ایس ایم ای کے لیے سرکردہ حل فراہم کرنے والے ایس ایم بی ایکسل نے ہندوستان کا پہلا بی ٹو بی ٹرانسپورٹ اور لوجسٹک پلاتفارم لوجسٹک سنٹرل کو شہر کے علاقے حفشی بڑا میں لانچ کیا ہے یہ پہل ہندوستان میں نقل و حمل اور لوجسٹک کی ضروریات کو فورا کرنے کے لیے کی گئی ہے انتظامیہ نے بتایا ہے کہ ایک پلاتفارم سے وہ اپنی ضروریات کے مطابق مصدقہ ڈیلیویری پارٹنرز کا انتخاب آزادانہ طور پر کر سکیں گے آپ کا بتا دیں کہ ایس ایم بی ایکسل نے پچیس ہزار سے زائد ایس ڈی ایم اے سارفین سے متاثر ہو کر لوجسٹک سنٹرل کو تشکیل دیا ہے ٹرانسپورٹ آپریٹرز، ٹرانسپورٹ یونینز، ڈھائی سو سے زائد ٹرک، ٹیمپوس اور ٹرولیاں اس کا حصہ ہیں اور انہی کی مدد سے بیس سے زائد ریاستوں کو سامان پہنچایا جا سکے گا ایس ایم بی ایکسل کی شریک بانی اور اے ایکسل چیف آپریٹنگ آفیسر پریتی اوبالے نے ٹرک کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور لوجسٹک سنٹرل کے آغاز سے مطالق تفصیلات بتائیں ٹرسپی ریاستی نیر صدر تنگا بابو نے کہا ہے کہ ریاست لگانا میں جس طرح ترقی ہو رہی ہے وہ ملک کی کسی اور ریاست میں نہیں ہو رہی ہے انہوں نے اسمانیہ یونیورسٹی فیکلٹی کلب میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور بی جے پی خائدین کی جانب سے وزیرالہ کے سیار سمیت دیگر اراکی نے اسمبلی پر کیے جا رہے ہیں تفسروں کی مضامت کی تنگا بابو نے کہا ہے کہ بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں کی ترقی پر وہ کھلی بحث کے لیے تیار ہیں انہوں نے ریاست لگانا کی ترقی پر مباحثے کا بی جے پی لیڈران کو چالنج بھی کیا ہے ٹرسپی وائز پریسیڈنٹ نے ٹرس ایمیلے بال کا سمن پر کیے گئے تفسروں کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے ایراج اندر کی حمایت کرنے والے طلبہ تنظیموں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ دوسروں پر تنخیط کرنے کے بجائے اپنا ماوازہ نہ خود کر لیں مرکزی وزیر برائے شہری ہوابازی جوتی رادی تیہ سندیا دو روزہ دورے پر جمعیرات کی رات شہر حیدرباد پہنچے ہیں اپنے دو روزہ دورے کے موقع پر وہ مرکزی حکومت کی ترقیاتی اور فلاحی سکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے یونین منسٹر نے آصبح بی جی پی حیدرباد زیلا صدر سرے درڑی کے مکان پہنچ کر ان سے ملاقات کی ہے بعد ازہ انہوں نے حیدرباد پارلیمنٹ کور کمیٹی میٹنگ میں حصہ لیا آپ کو بتا دیں کہ جوتی رادی تیہ سندیا پرانے شہر کے علاقے ملک پیٹ چندران گھٹا گوشہ محل چارمینار اور کاروان کا دورہ کریں گے پارٹی کارگنان خائدین اور مختلف محکموں کے حکام سے ملاقات بھی کریں گے اپنے دوروزہ دورے کے موقع پر یونین منسٹر فرق نوہ پیلس میں خیام کریں گے اور آج شام پانچ بجے تاریخی چارمینار کے دامن میں واقعے مندیر کا دورہ کرتے ہوئے خصوصی پوجہ کریں گے سیویل ایویشن منسٹر کا یہ دورہ پارلیمنٹ پرواز یوشنا کا حصہ ہے اور بی جی پی اگلے انتخابات میں ریاست میں اختیدار حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے پارلیمنٹ پرواز یوشنا ایک ایسا پروگرام ہے جس میں مرکزی وزراء کو تمام پارلیمانی حلقوں میں بھیجا چاہ رہا ہے اور عوام کو انڈی اے حکومت کی کارکردکی اور سکیمات سے واقع کروایا چاہ رہا ہے بی جی پی حکومت نے دلنگانہ کے تمام اسمبلی حلقوں میں بودھ سطح پر پارٹی کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا ہے زلے ناغر کرنور کے کھولا پور منڈل میں پالا مولو رنگا ریڈی لیفٹ ایریگیشن کے کاموں کے دوران کرین کا وائیڈ ٹوٹ جانے سے پانچ ورکرز ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ایک شدید زخمی بتایا گیا ہے یہ افسوس نگ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یہ ورکرز مشینوں کی دیکھ بھال کے لیے پمپ ہاؤس میں اتر رہے تھے وزراء کے وہاں پر تعمیراتی کام چید مہنگ سے روک دیے گئے ہیں تاہم مزدور باقعہ پی سے دیکھ بھال وہ دیگر کاموں میں حصہ لے رہے ہیں اوہداروں نے بتایا کہ وہ کانٹریکٹروں سے معلومات حاصل کر رہے ہیں تاکہ اس حادثے کی وجہات کا علم ہو سکے پوریس نے ناشوں کو پوسٹ مارڈم کے لیے عثمانیہ اسپتال مندقل کر دیا ہے ہلاک ہونے والے پانچ افراد میں سے چار کا تعلق ریاست بہار سے جبکہ ایک کا تعلق ریاست جھار کھنٹ سے ہے ہندوستان کے پڑوسی ملک پاکستان میں ایک نادر واقعہ پیش آیا ہے جس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس ملک میں ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی بھید بھاؤن نہیں کیا چاہتا اور نہ ہی ہندووں کو دشمن سمجھا چاہتا ہے پاکستان میں ایک ہندو لڑکی منیشہ روپیٹا کو محکومہ پولس میں پہلی خاتون ڈی ایس پی بننے کا عزاز حاصل ہوا ہے منیشہ نے سندھ پبلک سرویس کمیشن کے امتحان میں نمائیہ مظاہرہ کیا اور محکومہ پولس میں آلہ عہدے پر فائز ہو گئی ہیں تاریخ رحم کرنے والی منیشہ سندھ پبلک سرویس کمیشن کے امتحانات میں 468 امیدواروں میں سے سولوے مخام پر رہی منیشہ روپیٹا لیاری ریجن میں بحثیت ڈی ایس پی خدمات انچامتے رہی ہیں منیشہ کا تعلق صوبے سندھ کے علاقے جے کب آباد کے ایک متوسط خاندان سے بتایا گیا ہے منیشہ نے ڈی ایس پی کا عہدہ سمحالنے کے بعد کہا ہے کہ وہ خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے مظلوم اور پریشان افراد کی مدد کرنے کے ارادے سے اس پیشے سے وابستہ ہوئی ہیں محلق وبا کرونا وائز کے ہندوستان میں 20,049 نئے کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں جس سے کرونا مریضوں کی کلتیدات 4,49,89,730 ہو گئی ہے جبکہ ایکٹیف کیسز کم ہو کر 1,43,988 ہو گئے ہیں مرکزی وزاہتے سہت نے بتایا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 32 افراد ہلاک ہوئے ہیں جس سے مرنے والوں کی تعداد 5,26,258 ہو گئی ہے وزاہتے سہت نے ایکٹیف کیسز کا کل انفیکشن 0.3 فیصد بتایا ہے جبکہ خوامی سطح پر کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی شرع 98.48 فیصد بتائی ہے موسیقی موسیقی